موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈلائنز پر نواز شریف کا علاج بیرون ملک ممکن زمانت دی جائے شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ میں درخواد عدالت نے نیب اور ڈاکٹرز کو میڈیکل سمیت بلا لیا مریم نواز کی زمانت پر رہائی کی درخواد پر بھی سمات جسٹس علی باکر نجفی کی سربراہی میں بینچ نے سمات کی مولانا کا ازادی مارچ حکومت اور اپوزیشن کی کمیٹیوں میں مذاکرات فضل رحمان کا کہنا ہے حکومتی کمیٹی کا لہجہ ٹھیک نہیں تھا اب وہ عمران خان کا استیفہ بھی ساتھ لائیں 31 اکتوبر کو اسلام آباد میں داخل ہوں گے حکومت کے خاتمے کے لیے دو ماہ بھی رکنا پڑا تو رکیں گے ادھر مولانا کا نواز شریف اور بلاول بھٹو کو فال نواز شریف نے کہا نون لیگ ازادی مارچ میں شرکت کرے گی بلاول بھٹو کی بھی شرکت کی یقین دہانی اپوزیشن کے احتجاج سے کوئی خطرہ نہیں وزیر آزم کی حکومتی اور پارٹی ترجمانوں سے اجلاس میں گفتگو ذرائع کے مطابق عمران خان نے کہا ازادی مارچ اپوزیشن کا حق ہے فضل الرحمان کے مطالبات ناکافل قبول ہیں وہ کس بات پر استیفہ دیں نواز شریف سے متعلق عدالت کا فیصلہ قبول ہوگا دو شہر و فیروز مہراب پور جے یو آئی کی ازادی مارچ کے حوالے سے حالانی میں موٹر سائیکل ریلی ریلی حالانی بائی باس سے نکالی گئی ریلی شہر کے مختلف علاقوں سے ہوتی ہوئی علی پیو چوک پہنچ کر احتتام پذیر ہوئی ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی ازادی مارچ حکومت کے خاتمے تک جاری رہے گا حکومت چاہے کتنی ہی فبندیاں لگا لے ملک سے لاکھوں کارکنان ازادی مارچ میں شرکت کریں گے رہنماوں کا خطاب چنیور پولیس کا زلہ کے مختلف علاقوں میں رات کے سرچ آپریشن جس میں پولیس اور الیٹ فورس کی بھاری نفری نے حصہ لیا سلیب چیکنگ میں دو سو سے زائد افراد کی بائیومیٹرک اور فیسیکل چیکنگ کی گئی دورانے چیکنگ مشکوک افراد اور کرایا داران کے کوائف چیک کیے گئے ناجائز اسلاح اور منشاق برامت ہونے پر دو ملزمان گرفتار ہریپور میں انیس سو اکتیس سے قائم زلہ بھر کے واحد یتیم خانے کا کوئی پرسانے حال نہیں یتیم خانہ کسی بھوت بنگلے کی اکاسی کرتا دکھائی دیتا ہے صوبائی وزیر کے پی کے مومنہ باسد کا میڈیا کے حمرہ اچانک دورہ سٹاف غائب سخت برہمی کا اظہار اس موقع پر پابولر نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مومنہ باسد کا کہنا ہے کئی یتیموں کے پرورش اور دیکھ بھال کسی قسمت والے کو ہی نصیب ہوتی ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سلام علیکم جی بہت بہت شکریہ سلام علیکم جی بہت شکریہ اور اس کو ٹھیک کر سکے بیلڈنگ کو اور بچوں کو اور میں ابھی ان سے بھی بات کر رہی تھی اور ان سے ابھی مزید پوچھو گی کہ ان کو کیا اس قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوں کو چاہیے تو وہ بھی انشاءاللہ اپنی طرح پروائید کریں گے اور میں اپنی کچھ قسمت ہی سمجھتی ہوں کہ مجھے اللہ نے یہ موقع دیے کہ میں یہاں پر آنے اور بچوں کیوں میں کچھ کر سکتے ہیں نیوز روم سے فیل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپلر نیوز